خدا کی قصد وہ خود بے عیب ہے اس نے بنائے بھی بے عیب وہ خود باکمال ہے اس نے بنائے بھی باکمال ہیں ان کے فضائل پر شک نہیں ہونا چاہیے ہاں ان کے اقدار اور صیرت میں ڈھلنے کی کوشش ہونی چاہیے جب ان کی عظمتیں سامنے آئیں دیکھیں رویہ کیا ہونا چاہیے کیا ان کے فضائل سنکے یہ بھی عجیب رویہ فضائل مولا علی کے پڑھے اور سنے جائیں اور کسی کا عقید ہے توحید بگڑ جائیں بھئی اس پہ بھی شاباش ہے جس کا عقید ہے توحید اتنا نحیف اور کمزور تھا فضائل مولا کے پڑھے جا رہے ہیں فضائل ولی کے پڑھے جا رہے ہیں اور وہ خدا کی ذات کیوں پر مشکوک ہوتا جا رہے ہیں بڑے کوئی بدبخت انسان ہو رویہ کیا ہونا چاہیے وہ بتایا جناب سلمان فرمایا کون تخت لے کر آئے گا اس نے کہا سرکار اس سے پہلے کہ پلکوں کو جھب کر اس نے یہ کہا تخت سامنے آیا بجائے یہ کہنے کہ واہ عاصف کمال ہے تمہارا عاصف تم نے تو کمال کر دیا لایا عاصف کہنے حاضر من فضل ربی توجہ فرما رہے ہیں جی کمال یہ سرکار آپ نے پہلی خود تاصف اکمال لینا تھا آپ نے تو اہل دربار سے پوچھا تھا کون لے کر آئے گا عاصف نے کہا میں لے کر آتا ہوں تخت آیا تو بجائے یہ کہنے کہ شباش عاصف آپ فرما رہے ہیں حاضر من فضل ربی عقیدوں کی اصلاح فرما رہے ہیں کہیں وارث کے فضائل دے کے شک میں نہ پڑ جانا خدا کا شکر ادا کرنا یہ خدا ہی کی ذات ہے جو علی کو کمالات عطا کر رہے ہیں یہ آپ سبجھو فرما رہے ہیں جی وارث رسول کے فضائل سن کے پڑھ کے بجائے تولید پر مشتوق ہونے پہ الٹا خدا کا شکر ادا کرنا جائے علی کے فضائل عقائد کو بگاڑتے نہیں ہیں علی کے فضائل کو ہید پہ انسان کے عقیدے کو راست کر دیتے ہیں اور انسان حیران ہو کر یہی کہتا ہے کمال ہے وہ خدا جس کی مخلوق اتنی شاندار ہے وہ خالق کی تنبا کمال